مارل آپ لوگوں کی محبت ہے کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں تو کس پیار سے بیٹھے ہیں یہ ایک خفیہ ایک باریک ایک نانظر آنے والی زنجیر ہے چین یہ دلوں کے اندر پیار ہوئے ہیں ایک ایک آدمی ہے میرے دل میں بھی ہے آپ کے دلوں میں اور یہ چین چلتا کانسے ہے سوئی مدینہ منابا ہے اور اس کے بعد جنابی صدیق لیا ہے یہ ذہن میں رکھو کہ ولایت ہو کہ صداقت ہو کہ سیاست ہو افضل ترین صرف افضل نہیں افضل ترین جس فضیلت کی انتہا ہے اور آگے نکتہ باقی نہ رہے صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوئے ساری کرامتوں کا مجموعہ ان کے پاس ہے ساری ولایتوں کا انبار ان کے پاس ہے اور ساری خلافتوں کا جو وقار ہے یہ ان کے پاس ہے اور سارے صحابہ کی صحابیت کی آبروں صدیق اکبر یہ جولہ ذہن میں رکھنا سارے صحابہ کی صحابیت کی آبروں صدیق اکبر کوئی دلیل مت سنو یہ ہمارے مولانا منظور صاحب ہیں یہاں آپ کے وہ دادا جان کیا نانا جان تھے کیا نام تھا علی شیر خان انچہ تھے وہ آن پڑ لیکن جتنے پڑھے ہوئے تھے ان سے کوئی بیس گز آگے تھے وہاں ایک خیرات تھی تو انتہے بکر شکر زبا آئے روٹیاں پکھن لگیاں قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئے لوگ جمع ہو گئے والدار علی شیر مرہوم علی رحمہ وہ بھی اتھے پہنچ گئے اتھے ایک بندہ آیا پس آگیا ہے کہ سب کچھ ناجائز ہے یہ جو کچھ سم کر رہے ہو نا سارا ناجائز ہے کیوں ناجائز ہے کہ بس ناجائز ہے وہاں کہ نہیں جائز ہے کیسے جائز ہے کہ بس جائز ہے علم دو آدھا برابر سی ایک آگے ناجائز ہے بس ناجائز ہے جائز ہے کیوں جائز ہے بس جائز ہے آخر بلدار علی شیر صاحب نگو سا چلے سوٹی ہے ہمیشہ بڑی مضبوط رکھتے تھے اٹھ کے وہ سمپیت یانی بیچ مار گیا او نردہ کی دوت رہے اٹھ ہے پیاؤ سدھی چاہی اٹھ کے جائز ہے کہ ناجائز ہے بلکل جائز ہے وہ جب تک زندہ رہا خیرات ناجائز نہیں ہوتا جائز ہی رہی ہے کوئی دلیل دینا کسی تھی کہ اکبر افضل نہیں ہے سجھے کھپے دیکھو کوئی ہے کوئی شاید نہیں جان چھڑو میرے مطلب نہیں کی لڑائی کرو جان چھڑا مت الجو پر عقیدہ باز بوت رکھو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو جواب کیوں نہیں دیا اگر کوئی اتراز کرتا ہے صدیق اکبر کی افضلیت پر تو آپ سے یہ ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے تو اس پر تو قائم کیوں نہیں رہا سمجھے نہیں میری بات سمجھے نہیں میری بات پکے ہو کے رہے ہیں بہت پکے ہو کے بہت پکے ہو کے داکا پہ آیا دوستو تے وہ بڑے چول سن پتھان بھی تے جناتے مال جا رہے ہیں وہ بھی پتھان سن تو انہاں پتھان آگیا دھائن لگا کھڑے ہو جائے تڑی آدمی سن وہ کھڑے ہو گئے تو ہاتھ بنو انہیں سارے انہیں پیچھے تو ایک نے بیسے ہاتھ پیچھے کر لے انہاں جو کچھ ایسی لیا کہ گرانچ گئے سارے ہیں مجھے وہ کیا گزرییا کہ چور پہ گئے ظالم تھے بولے آکے بھڑے پاگل جے چھوڑ سن انہاں سارے نے آتھ بنو میں ہاتھ میں پیچھے کیتے ہیں سن انہاں پتھے نہیں لگا کہ آتھ بہت ہے کہ نہیں پتھے تاکہ کوئی کھڑیا کی نہیں ہے تو سارے کوئی نہیں کہتے ہیں کھڑ کھڑ کھڑی جب تک چاہب نہیں مłeب دان پہ سب reviewed جگامل اللہ بی holes علمائی کرام سے ملتمیس ہوں کہ کوئی چنگا تڑکہ لگا کے ایک ایکواقیا سنا ہو نہیں نہا دنہم